اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ و مولانا محمد و علیہ واصحابی والی بیت و اجمعی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ حکیم کاری محمد اسمائیل احمد سے علیہ آپ کی خدمت میں ایک برطبہ پھر حاضر ہے آج ہمارا ٹاپک ہے سلکاردوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق ناخن اتارنا چھوٹا سا عمل ہے انشاءاللہ والعزیز اس پر بات کریں گے لیکن یہاں پر آنے سے پہلے ایک مختصر سی تھوڑی سی وضاحت کر دوں ایک بات ہے بڑی پیاری قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھی یہ شفا شریف میں میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دوں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ محبت کی جائے کیونکہ اس کا حق ہے اور کیونکہ وہ خالق ہے اور ہم اس کی مخلوق ہیں اور پھر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے محبت یہ ہے کہ اس کے کلام قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کیا جائے اس سے محبت کی جائے اور فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید سے محبت یہ ہے کہ حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت کی جائے اور سرکارد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہے کہ آپ کی سنتوں پر عمل کیا جائے اور اگر ہم غور کریں ناظرین ہماری زندگی کی ضروریات ہیں کھانا کھانا پانی پینا ناخن اتارنا لباس پہننا یہ تمام جتنی بھی ضروریات ہیں زندگی کی ایک ایک عمل جو ہے اس کی ہمیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کی مثال ملتی ہے رہ ملتی ہے اگر ہم یہ سیکھ لیں سمجھ لیں اور ہر عمل سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں مثلا پانی پینا ہے تو حضور کی سنت کے مطابق پیئیں کھانا کھانا ہے تو حضور کی سنت کے مطابق کھانا کھائیں دودھ پینا ہے تو حضور کی سنت کے مطابق اسی طرح ناخن کٹنی ہے تو وہ بھی حضور کی سنت کے مطابق تو ہمارا زندگی کا ہر ہر عمل جو ہے وہ ثواب بن سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس سے ہمیں عجر اطا فرما سکتا ہے وہ تو غفور الرحیم عجر اطا فرماتا ہے اگر ہم چاہیں تو لے سکتے ہیں تو ناخنوں کی طرف آتی ہیں جو ہمارا ٹاپک ہے یہ جمعت المبارک والے دن اتارنا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور اس کے علاوہ دن میں اتارے جائیں کسی بھی وقت اتارے جائیں دن کو اتارے جائیں یا رات کو اتارے جائیں اس میں ممانعت نہیں ہے ہاں ایک بدھ کا دن ہے اس میں ایک حدیث مبارکہ روایت ہے گو اس کی صندت جو ہے وہ ضعیف ہے لیکن ضعیف احادیث جو ہیں وہ عمال میں قابل قبول ہوتی ہیں تو اس لئے علماء فرماتی ہیں کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چکے قول مبارک ارشاد ہے گو حدیث بات وہ ضعیف ہے سنت کی لحاظ سے لیکن پھر بھی کوشش کرنے چاہیے کہ بدھ والے دن اجتناب کیا جائیں ہاں اس میں شارحین اس کی شرح میں فرماتی ہیں کہ مستقل بدھ والے دن ناخر نہیں کٹنے چاہیے ہاں اگر کبھی قبار کٹ لیا جائیں تو اس میں کوئی قبارت نہیں ہے لیکن پھر بھی احتیاط کرنے چاہیے جمعہ المبارک والے دن اتارنے چاہیے اب ان کو ناخر اتارنے کے بعد ان کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کو زمین کرید کر دفن کر دیا جائیں اس کی وجہ یہ ہے جو سب سے زیادہ جادو ہوتی ہیں اور بہت سخت قسم کا جادو ہوتا ہے ناخنوں پر اس لئے ہمیں یہ اسلام سے پہلے ہی طریقہ ملتا ہے کہ ناخن جو ہیں وہ کٹنے کے بعد جو ہمیں حاصل ہوتی ہیں ان کو زمین میں دفن کر دیا جائیں اب آتی ہے ناخن کاٹنے کا طریقہ وہ جو سرکار ادوالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے پہلے ہاتھوں کے ناخن کاٹنا یہ دائیں ہاتھ سے شروع کریں دائیں ہاتھ کی جو انگلی ہے شہادت والی یہاں سے شروع کریں اور جیسے دعا کا طریقہ دعا کی طرف ہاتھ اٹھائے جاتی ہیں تو ایسے ہی دائیں والی شہادت کی انگلی سے شروع کریں اور ایسے ہی آگے لگتار چلتے گئیں اور اسی طرح بائیں ہاتھ میں بھی چھوٹی انگلی سے لے کر آخر میں انگوٹھے تک اور جو سب سے آخر میں بچ جائے گا وہ دائیں ہاتھ کا انگوٹھا ہوگا تو سب سے آخر میں دائیں ہاتھ کا انگوٹھا کٹیں اس کا جو ناخن ہے وہ کٹیں تو یعنی دائیں ہاتھ سے شروع کیا اور دائیں ہاتھ پر ہی آ کر ختم کیا شہادت والی انگلی سے شروع کریں ایسے ہاتھ بنائیں دعا کی طرح آسانی سے سمجھ آ جائے گی اور پھر آگے شہادت والے انگلی سے شروع کرتے جائیں اور پھر اسی طرح بائیں ہاتھ کی انگوٹھے تک پہنچ جائیں اور سب سے آخر میں دائیں ہاتھ کا یعنی سیدھے ہاتھ کا سجے ہاتھ کا اس کے انگوٹھے کا ناخن وہ کٹ لیں اب پاؤں کی آتی ہیں ناخنوں کی طرف اس میں جو سننا طریقہ ہے وہ دائیں جو پاؤں ہیں دائیں پاؤں اس کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں دائیں پاؤں کی سجے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں آگے لگتار کٹتے جائیں انگوٹھے تک پہنچے گی اور پھر آگے بایاں پاؤں ہیں تو اس کے انگوٹھے سے شروع کر کے پھر آخری میں بایاں پاؤں کی جو چھوٹی انگلی ہے اس پر جا کر ختم کریں یہ پاؤں کے جو ناخن ہیں ان کے کاٹنے کا طریقہ ہے دائیں ہاتھ جو ہے ایک بار پھر سن لیں سمجھ آ جائے دائیں ہاتھ جو ہے وہ شہادت والی انگلی سے شروع کریں اور پھر آگے اسی طرح چھوٹی انگلی تک پھر اسی طرح بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے لے کر انگوٹھے تک اور پھر سب سے آخر میں دائیں ہاتھ کا جو انگوٹھا ہے اس کا ناخن کٹیں اور پھر پاؤں کی طرف آتی ہیں تو پاؤں میں سب سے پہلے دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں اور پھر آگے ان کو لگتار کٹتے جائیں اور پھر بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی پر ہی جا کر وہ ختم ہوں گے یہ ایک چھوٹی چھوٹی سی کاوش ہے تاکہ ہم اپنے ناخن جو ہے وہ بھی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کٹیں اللہ تعالیٰ اسے ہم عجر و سوابتہ فرمائے گا اور یہ سنتیں ان پر محبت سے اخلاص سے اگر ہم عمل کریں گے تو یقیناً سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قربہ میں زیادہ سے زیادہ نصیب ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب نبی محمل انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرمائے آمین بداہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ فی امان اللہ